تیسرا کوئی اس استناب المعاسی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 31 کے حیات نمبر 41 میں وَهَرَ الْقَسَابُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ لِيُضِيقَهُمْ لِيُضِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُ مِرْدِيو لوگ کہتے ہیں بلوبل وارمنگ شیخ اپنے آپ کو تو بچائیں گے لیکن گلوبل وارمنگ کائنات میں آنے والی تباہی کو ہم پیسے بچا سکتے ہیں آپ کی دعا پورے عالم کی تباہی کو بچا سکتی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا میں اپور ہے امتِ مسلمہ کی دعا میں اپور ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں آپ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کی بھی حفاظ کرے گا کیا ہے وہ حدیث شریف کہ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے ہم نے ہمارے استاذ سے مدینا سٹی میں پوچھا کہ شیخ چھوٹی چیز کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں دل میں آتا ہے کہ یہ کیسے توڑ دے گا اچھی چیز ہے میں کہا اچھا ہے اچانک میں خدبہ دیتے ہیں تو توڑ دیا سمجھے کہا بنہاری اچھا خدبہ تھا کیا ہوا کیوں توڑ دیا اچھا چیز ہے تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کوئی کائنات میں ختم منار تاج محل اتنے خوبصورت چیزیں سب تباہ ہو جائیں گے تو ہمارے استاذ نے جواب دیا یہ تارے یہ سورج یہ سب تباہ ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے شاندار بلنگ محلہ یہ باغیچے سب تباہ ہو جائیں گے تو ہمارے استاذ نے کہا یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے ساتھ اصل چیز اخل پتن ہے تو وہ مومن کے سینے کا لا الہ الا اللہ جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ گا تو اللہ کو کیا پڑی ہے اس کائنات پر باخی رکھ کر تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پوری کائنات بچی ہوئی اگر اس لا الہ اللہ کی خدر نہیں کرو گے ایک دن ایسا آئیدہ کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے اللہ اللہ کہنے کی تربیت نہیں دو گے اللہ اللہ کی باتیں اس کے احتامات اور نبی کے بتلے تاریخے کو نہیں پھیلاؤ گے اس کائنات پر اللہ تباہ کر دیں گے زمین خیامت اس وقت پر خائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا میرے اس کائنات میں اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ کی مومن کا لا الہ الا اللہ شر سے بچنا ہے بدس سے بچانا ہے اور اس کے لئے محنت کرنا پڑے گا اس کے لئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اگر امت مسلمہ ہی گناہوں میں پھنس جائے تو پھر اس کائنات کو بچانے والا کون رہے گا زمین اور سمندر پر اللہ نے زہر الفساد پھیل گیا تو اللہ نے کہا دیکھا کہ فساد پھیل گیا اگر کیا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی دیما قسمت اید الناس یہ لوگوں کی وجہ سے زمین میں اگر کوئی نخصانات ہوگا تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوگا اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے کیوں مسائل تور پہ آپ نے بڑی محنت سے اچھی بریانی بنائی تو دار بات جب چکیں گے تو آپ کو اچھا لگے کا تیس اگر آپ نے غلق چیز بنائی جب آپ چکیں گے تو آپ کو غلق تیس لگے گا اللہ تعالی قرآن میں اس میں کہہ رہے ہیں جو بھی تم گناہ کروگے مرنے سے پہلے لیوگی کہوں تمہارے گناہوں کا تیس تمہیں چکا کے ماریں گے اب ہماری دیکھ لینا چاہیے اللہ ہمیں اچھا تیس کروا دے لیو دیقو ہم باگ اللہ یا ملو لعلہ ہمیر جو گناہوں سے بچانے سے فساد نہیں ہوتا تباہی نہیں ہوتی